چالچتر ابھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ابھیان کا سہیوگ کرنے کے لئے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں موسیقی کرنیاں بہت بہت شکریہ چالچتر ابھیان کے ساتھ جڑنے کے لئے بہت بزی آپ کا کامپین شیڈیول ہے تھانکیو ہمارا ساتھ جڑنے کے لئے آپ کو بہت بہت دھنیواز بیگو سرائے آ کر کے ہم سے بات کرنے کے لئے یہ ایک پریفلیج ہے کیونکہ آج کے دور میں شاید سب سے زیادہ ٹاکٹ آباوٹ سیٹس اگر آج اس لحظہ چنو میں کوئی ایک ہے تو وہ بیگو سرائے ہے کیا ایسا ہو گیا بیگو سرائے میں اس بار دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بیگو سرائے کا چنو صرف ایک سیٹ کا چنو نہیں ہے بیگو سرائے میں چنو پورے پانچ سال میں جتنے بھی طرح کی گھٹنائیں گھٹی ہیں اور ان گھٹناؤں کے اراؤن جو آندولن رہا ہے اور اس آندولن سے جڑے ہوئے جو لوگ رہے ہیں اس سے پیڑت لوگ رہے ہوں یا پھر اس آندولن کے لئے لڑنے والے لوگ رہے ہیں وہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں بیگو سرائے میں آج جو ہو رہا ہے اسے اپنا ایک جڑاو محسوس کرتے ہیں وہ جڑاو اس لیے ہے کہ پچھلے پانچ سال میں اس دیش میں ایک جبردست راجنیتک دھوربی کرن ہوا ہے یہ دھوربی کرن سیدھے طور پر پرو گورنمنٹ اور پرو پیپل یہ دو طرح کی کٹیگری کے بیچ میں ہوا ہے جو پرو گورنمنٹ ہیں وہ بلکل مائنڈلیس بات کر رہے ہیں مطلعہ اوہ تار کے ایک الوجیکل بات کر رہے ہیں کہ دو سو روپے لیٹر پیٹرول کھڑی دیں گے پھر بھی مہدی جی کو جیتائیں گے مہدی جی اچھے ہیں مہدی جی بہت اچھے ہیں دنگ کئیسے اچھے ہیں یہ نہیں بتا رہے ہیں مہدی جی گلوبل لیڈر ہیں کہ کہاں کئیسا کر دیا ہے دنیا میں اسی کونسی بات کر دیا ہے دنیا میں وہ جگہ ڈھون کر کے یا اپنے دوستوں کو بھگانے کے علاوے کونسا ایسا کام کر دیا ہے کہ ان کا کوئی پڑھا لکھا بیکٹی سمردھن کرے لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری ہے لوگ کیے جا رہے ہیں دوسری طرف یہ جو پرو پیپل لوگ ہیں ان کی سنکھیاں دھیرے 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 بڑھ رہی ہے پرو پیپل لوگ میں وہ لوگ بھی ہیں جو پچھلی بار مہدی جی کو ووٹ کیے تھے اس امید میں ووٹ کیے تھے کہ مہدی جی کچھ اچھا گریں گے تو یہ جو یہ جو کٹیگرائزیشن ہے پرو پیپل اور پرو گورنمنٹ یہ جو پرو پیپل لوگ ہیں اس میں آپ دیکھیں گے پچھلے پانچ سال میں کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں جیسے بھیر کے دورہ لوگوں کی ہتیا کر دی گئے انورسٹی کے اوپر اٹیک کیا گیا اور جو ہے جو دیموگرٹک انسٹیچوشنز ہیں اس کے جبردستی اس کے ڈیریکٹر بدل دیئے گئے ہر جگہ جو ہے سرکار کا ایک آنسلوٹ رہا ہے تو اس سے جو پیڑک لوگ ہیں وہ سارے لوگ آج بیگو سرائے میں جو ہو رہا ہے اس سے ایک جراؤ محسوس کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر کفیل خان یہاں آیا ہے کیونکہ جو آکسیجن کسی طرح سے مینج کر کے بچوں کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا سرکار نے اُلٹے اسے ہی جل میں ڈال دیا یہاں نجیب کی ماں آئی تھی میں کم سے کم تو تو آج اپنے ماں کے پاس ہوں میری ماں مجھے دیکھ پا رہی ہے وہ جانتی ہے کہ یہاں ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے تو اس طرح کے سارے لوگ جیسے اُنہ آندولن کے ایک فیس کے روپ میں جگنیش میوانی یہاں رہے جی نیو آندولن کے دوران جتنے بھی لوگ رہے وہ سب لوگ یہاں ہیں کھول ملا کر کے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دن رات جو لوگوں نے ایک لڑائی لڑی ہے اپنے حصے کی وقتیگت طور پر مان لیجے کہ اسکول کا کوئی گروپ ہو اس گروپ میں دوستوں کے بیچ میں جھگرا ہو گیا اور ایڈمن جو ہے اس نے اس کو گروپ سے باہر کر دیا کالیج کا گروپ ہو واتسپ گروپ اس سے باہر کر دیا فیس بک پہ کوئی پوشٹ ڈالا کہ دیکھو نوٹ وندی میں کیا کیا دکت ہے تو کمنٹ میں گالیاں پرنی شروع ہو گئی دینر ٹیول ڈیوائیڈ ہو گیا پیتا جی آج بھی موڈی موڈی کر رہا ہے بیٹا کہہ رہا ہے کیا پاپا کیسی باتیں کرتے ہو مطلب اس لیبل پہ کی بھر جوان جو ہے بولتا نہیں ہے جو بالبچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ ان سے جوان لڑا رہا ہے کیسی بات کر رہے ہیں کیوں موڈی موڈی کر رہے ہیں ہم انجنیرنگ کر لیا ہے جو آپ نہیں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں پکورا بیچو کس بات کے لیے آپ ان کو اچھا موڈی تو یہ جو یہ جو ایک ڈیویجن ہوا ہے اس ڈیویجن کے چلتے جو پرو پیپل لوگ ہیں پانسو تیتالیس سیٹ پہ ان کو لگ رہا ہے کہ ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پہ جو لڑائی ہے اس سے ان کا کسی نہ کسی طریقے سے ایک جڑاؤ ایک ایسوسییشن وہ محسوس کر رہے ہیں اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ ایک ایسوسییشن یہ محسوس کر رہے ہیں تو یہ چناؤ کنہیا گمار نہیں لڑ رہے ہیں یہ چناؤ جو ہے صرف کنہیا گمار کا چناؤ نہیں ہے وہ یہ کروڑوں لوگ جو پسلے پانس سال میں کسی نہ کسی روپ میں اس سرکار کے دورہ پریشان کیے گئے ہیں یا اس کی کاروائیوں کے چلتے پریشانی میں پریشانی میں محسوس کیے ہیں خود کو وہ سارے لوگ جو ہے اس طرح سے اپنا جراؤ محسوس کر رہے ہیں تکاش راج جاوید اکتر صاحب شبانہ آزمی جی کنال کامرا آپ نے ابھی خود بتایا ڈاکٹر کفیل خان یہ سب لوگ آرہ ہیں شہلا راشید جگنیش میوانی جی نجیب کی امی یہ لوگ جو آئے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آپ نے بولا کیا بیگو سرائے کی سیٹ کہیں نہ کہیں ایک قسم کی جیسے آپ نے کہا پرو پیپل اور پرو گورنمنٹ تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو چناو ہے کہیں نہ کہیں ایک سارٹ اف جو اپریس سیکشنز ہیں سوسائیٹی کا جتنے بھی پیڑت سماج کے سامس سامس کے کیا ان کے لئے یہ سیٹ ایک قسم کا ایک پرتیک بن چکی ہے یہ جو ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی یہ لوگ آپ کے پرنجناف کے لئے تو آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ نہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک طرف سمیتی رانی جی امیت شاہ جی سب یہاں پر بھی آ رہے ہیں لیکن ایک تو سرکار کے ایک منتری یہاں پر کنڈی ڈیڈیٹ ہے گریراد سنگھ بی جی پی کی طرف سے ان کے سپورٹ میں جو ہے موڈی جی پہلے آ کر کے جا چکے ہیں ان کے ریلی ہو چکے ہیں چناؤ سے پہلے اس کے بعد جو ہے امیت شاہ یوگی جی اور نیتیش کمار ترہ ترہ کے لوگ آ رہے ہیں کل ملا کر کے سرکار کے لیے اس کے ناک کا سوال بے گوسرائے بن گیا اور جو لوگ سرکار سے دکھی تھے وہ چاہتے ہیں کی سمبولک فائٹ میں یہاں سرکار کو ہڑایا جائے دیش میں کس کی سرکار بنے گی یہ تیہ کرپانا ابھی مشکل ہے لیکن بے گوسرائے میں ان کو ہڑا کر کے یہ ایک میسیج دیا جائے کہ یہ ہار سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جنتہ ورسس شاسکورک کی لڑائی بنی ہے موڈی ورسس وی دا پیپل آف انڈیا ایک بڑا سوال ہے پانچ سالوں میں داورکشا کے نام پر ہنسا ہو رہی ہے دھرووی کرن ادھارمک طور پر بھی بہت ہوا ہے کیا آپ امید کر رہے ہیں کہ اس ساری راجنیت کے آگے آپ کچھ ایک نئی راجنیت مددو کی راجنیت کھڑی کر پائیں گے آپ جو جنوین لوگوں کے مددے ہیں مندر مسجد سے یا علی بجرقن بلی سے آگے جائیں لیکن ہماری کوشش یہی ہے چناؤ کے دوران اپنے ہر بھاشن میں ہم یہی بول رہے ہیں کہ آپ ٹی بی کھولتے ہیں ٹی بی میں خوب بیگو سرائے بیگو سرائے ہو رہا ہے لیکن آپ بتائیے جو آپ بیگو سرائے کے تیس لاکھ لوگ ہیں آپ کے ایک بھی مددے اس میں ہیں کہ آپ کے یہاں جو ہے انورسٹی نہیں ہے آپ کے یہاں اچھا اسپتال نہیں ہے آپ کی سرکریں اچھی نہیں ہے بجلی پانی جو ہے صحیح طریقے سے آپ کو نہیں ملتا ہے یہ مددے تو غائب ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسو بیسڈ پالیٹکس کا ڈسکورس جو ہے وہ یہاں پہ تیار ہو وہ بنے اب اس کو کتنے دور تک لے جا پائیں گے یہ تو وقت بتائے گا ہماری کوشش یہی ہے کہ کاسٹ ریلیجن اور ان چیزوں کے آدھار پہ جو ایک فرجی بحث کھرا کر کے لوگوں کو ان کے مددوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے تو مددوں پہ واپس راجنیتی کو لائے جائے آپ نے ایک بار کہا تھا آپ کی کتاب آئی تھی بہار سے تیہار تک اب بہگو سرائے سے کہاں تک اب تو تیہار سے بہار آئے ہیں اچہ آپ تیہار سے بہار آئے ہیں اب بہار سے کہاں واپس سنست تک یا کہاں یا یہاں سے کہاں جا نہیں دلی میں تو ہم تھے ہم دلی میں ہم تھے دلی میں پڑھنے کے لئے گئے تھے اب اگر دلی جانا ہوگا تو سنسدیہ پرنالی کے تحت کام کرنے کے لئے جائیں گے رہنا تو بیگو سرائے میں ہی ہوگا بیگو سرائے میں ہی رہیں گے بیگو سرائے میں جنمن لیے تھے یہی مریں گے یہی دماغ میں پلان ہے ایک آخری سوال کریں ہاں ہم پچھلے کئی دنوں سے بیگو سرائے گھوم رہے ہیں یہاں پر سچا یہ ہے کہ بہت جگہ بھی بہت غربت ہے بہت جگہ شکشاہ کا بھی ابحاظ ہے بہت جگہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دیش بھر میں ہے اس بیگو سرائے تک سیمت نہیں ہے کیسے آپ کو لگ رہا ہے کیونسی میجر پولیسی شفٹ کی ضرورت ہے ان سارے قویسٹنز کو ایڈریس کرنے کے لئے دیکھیں ایک تو لارج سکیل انڈسٹریز کا جو ایک دور تھا ڈیولپمنٹ موڈل میں کی بڑی انڈسٹریز لگائیں ہم کو لگتا اسے باہر آنے کی ضرورت ہے آج جو ہے سمال سکیل میڈیوم سکیل انڈسٹریز کا چین خرا کرنے کی ضرورت ہے اور ہائپر لوکل جو ملکل جو سکتے ہیں اس کے حساب سے پلاننگ کرنی پڑے گی بہت ایک ہمک οکر موڈل ہم کو جیسے بگوسرا ہے گرگریان بیسد دسٹک ہے تو کس طرح کا production زیادہ ہوتا ہے وہ اس product کے بیسے پہ جو ہے اگری کلچر پروڑکٹ کے بیسے پہ کس طریقے سے ہم پھوٹ پروسیسنگ یونٹس لگا کر کے پرڑکٹ بنا سکتے ہیں اور اس کو آس پاس کے مارکٹ میں جو ہے وہ بھید سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک لوکل پروڈکشن کا بھی اپنا ایک چین ہوتا ہے اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرنے کی جو رت ہے اس سے زیادہ ایمپلائیمنٹ جنریٹ ہوگا مائیگریشن کا پروبلم کم ہوگا ریوینیو جنریٹ ہوگا اس ریوینیو سے ڈیولپمنٹل ورک کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اکرنگیاں بہت 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 دنیاواد ہمارے سر چھوڑنے کے لئے ہمارے بھی کچھ نہیں گئے موسیقی